بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی نور شریف ربی الاول پہلی بہار اس کی آمد آمد ہے آغاز ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہار نہ ہوتی تو دیگر بہاریں نہ ہوتیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ پہلی بہار ہے تو پھر دوسری بھی بہاریں ہیں ربی الاول ربی کا معنی ہے بہار اور اول پہلی بہار اور اس ربی الاول کی سب سے بڑی نسبت اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے یعنی آپ کی ولادت با سعادت اسی ماہ محترم میں اسی ماہ مبارکہ میں ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانوں کو خصوصا مسلمانوں کو ہمیں اپنی لا تعداد بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں اور فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ان کی گنتی کرنا چاہو انہیں گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے انہیں گن نہیں سکتے اور بے شمار یعنی ایسی نعمتیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے وہ عطا فرمائیں کسی بے نعمت پر اپنا احسان نہیں جتلایا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ نعمتیں ہیں لئن شکرتم لعزیدنگم اس کے تحت کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا اور فرمایا کہ اگر تم انکار کرو گے میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب جو ہے اگر تم کفر کرو گے انکار کرو گے نافرمانی کرو گے اور میری نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرو گے تو پھر بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے تو سامین اگرام بے شمار نعمتیں ان کا شکر ادا کرنا ہم پر ضروری لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان میں سے کسی نعمت کا ہم پر احسان نہیں جتلایا صرف اور صرف ایک نعمت اللہ سبحانہ وتعالی کی ایسی ہے کہ جس پر اللہ تعالی نے قرآن مجیفرقان حمید میں ہم پر احسان بھی جتلایا اور اس نعمت کا چرچہ کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا اور وہ نعمت کون ہیں وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اس کائنات کی سب سے بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمیں دی ہوئی نعمت ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مفسرین محدثین نے یہ لکھا کہ نعمت اللہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سب سے بڑی نعمت نعمت عزمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں اور قرآن مجیفرقان حمید میں اسی نعمت عزمہ پر احسان بھی جتلایا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین از باعث فیہم رسولہ کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا من من احسان کو کہتے ہیں لقد من اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے علی المؤمنین مومنوں پر احسان فرمایا کیوں کیا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس فرما دیا ان کی تشریف آوری فرما دی لقد من اللہ علی المؤمنین از باعث فیہم رسولہ کہ ان میں ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عصت ہوئی آمد ہوئی تشریف آوری ہوئی تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے لیکن جو اس کی خاص اور سب سے بڑی نعمت جس کا اس نے ہمیں احسان بھی جتلایا اور فرمایا کہ یہ میرا تم پر اے مومنوں احسان ہے تم پر میری یہ سب سے بڑی تمہارے لیے نعمت ہے کہ جس پر میں یہ احسان جتلا رہا ہوں کہ تم میں نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا تو جس ہستی کے تشریف آوری پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے احسان بھی جتلائے اور پھر یہ بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث کہ اے میرے بندوں جو نعمت حاصل ہو اس نعمت کا پھر خوب چرچہ کرو شکر بھی ادا کرو چرچہ بھی کرو تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں نعمتِ عزمہ ہیں باعثِ تخلیقِ کائنات ہیں باعثِ وجہِ کائنات ہیں فخرِ دو عالم ہیں رحمتِ عالم ہیں حتیٰ کہ رحمتُ لِلْعَالَمِينَ ہیں تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہیں تو آپ کی تشریف آوری پر اللہ سبحانہ وتعالی کے احسان کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ تو نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں مبعوث فرما دیا اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا اور پھر اس نعمت پر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم ہی کے مطابق ہم اس کا چرچہ بھی کرتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکیرے کرتے ہیں آپ کی سیرت آپ کے کردار کے تذکیرے کرتے ہیں آپ کے حسن و جمال کے تذکیرے کرتے ہیں آپ کی رحمت کے تذکیرے ہوتے ہیں آپ کے صفتِ رعوفی کے تذکیرے ہوتے ہیں صفتِ رحیمی کے تذکیرے ہوتے ہیں جو جو قرآنِ مجیفر قانِ حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی شانِ بیان فرما دی ان کے تذکیرے ہوتے ہیں اور نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے جو اپنی شان بیان کی اس کے تذکیرے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت پر کیا کیا احسان ہیں غلاموں کو کیسی اچھی زندگی اور کیسے حقوق عطا فرما دیئے کہ آپ کی آمد سے پہلے غلاموں کو انسانوں میں بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا یہی آلت خواتین کی تھی عورتوں کی تھی ایک عورت کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا حتیٰ کہ بیٹی کو پالنا اور بیٹی کا باپ ہونا یہ باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ایک نہیں کئی واقعات کہ جو خود بعد میں اگر ایسی ہستیاں جنہوں سے صحابیت کا درجہ پایا تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی تھی اس کو میں نے زندہ دفن کر دیا حتی کہ وہ مجھے پکارتی رہی بابا بابا اے میرے والد گرامی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی آپ کی تشریف آوری ہوئی تو جہالت کے تمام اندھیرے چھٹ گئے تمام انسانیت کو سکون آ گیا چین آ گیا قرار آ گیا نبی کریم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں نہ صرف انسان بلکہ جانور غلام ہر کائنات کی ہر چیز کو رحمت سکون امن چین میسر آ گیا تو اس لیے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آمد کے تذکرے جا بجا ہوتے ہیں ماہ ربی الاول جیسے ہی شروع ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں بھی خوشی بس جاتی ہے زبانوں پر آنکھوں میں ظاہر باطن میں خوشی ہی خوشی داخل ہو جاتی ہے اور تمام عالم اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدہ آپ کی بیعصت مبارکہ کے چرچے بھی کرتا ہے خوشیاں بھی مناتا ہے بس ہر ایک کا طریقہ جدا ہوتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے کے مطابق نبی کریم روف الرحیم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوش خبریاں اور خوشیاں بھی منا رہا ہوتا ہے اور نبی کریم روف الرحیم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آپ کے تذکرے طورہ زبور انجیل میں حتیٰ کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ وآلہ وسلم تمام امتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی آپ کی تشریف آوری کی بشارتیں دیتی گئیں لوگوں کو بتاتے گئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں جو تمام انبیاء و مرسلین تمام اولین و آخرین سبی کے سردار ہیں تو سامن اگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آمد مبارکہ کے موقع پر جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں وہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کاملہ کو بھی سمجھنا ہے پڑھنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر آپ نے یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ نے فقارا مساکین کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا آپ نے غلاموں کے ساتھ کیسا رویہ بنایا ان کو کیسی کیسی عزتیں عطا فرمائیں تو بس ہم نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار پاک کرنے ہیں آپ کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے سمجھنا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارا یہ معاشرہ ہر حوالے سے چاہے انفرادی مسائل ہوں چاہے اجتماعی مسائل ہوں اقتصادی سیاسی معاشرتی ازدواجی کوئی بھی مسائل ہوں جب ہم ان کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو پھر یہ ہمارا معاشرہ دوبارہ امن چین سکون قرار والا معاشرہ بن سکتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے غلاموں کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ سلوک کیسا تھا محبت پیار کا برطاو کیسا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اولاد اطحار علیہ السلام کے ساتھ محبت کا رویہ کیسا تھا اور خصوصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا شرف پانے والی ہستیاں ازواج متحارات رضی اللہ عنہ مومنوں کی مائیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا تھا محبت عدب کیسی تھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج متحارات رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ آج ہم بحثیت مسلمان اگر کوئی شوہر ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مثالی شوہر ہیں یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے اسی طرح اگر کوئی بیوی ہے تو اس کو یہ سمجھنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ اس کی زندگی کیسے دین اسلام کی تعالیمات کے مطابق امن اور سکون کی حامل ہو سکتی ہے پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ان کی عظمت ان کے سیرت ان کے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی جب ہم ان ہستیوں کو ان کی سیرت اور کردار کو دیکھیں گے تو پھر پورے ہمارے معاشرے میں ہر ہر رشتے کے حوالے سے ہر ہر ذمہ داری کے حوالے سے ہم اپنی زندگیوں کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اینی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ میں آپ کی ایک زوجہ متحرہ سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں آپ کا تذکیرہ پاک ہو رہا ہے سلام اگرام ام المؤمنین سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکیرہ پاک ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ہی قبیل قریش سے آپ تعلق رکھتی ہیں اور آپ کا جو نام ہے وہ ہند ہے ام سلمہ یہ آپ کی کنیت ہے آپ کے اولاد میں سے سلمہ نام کے آپ کے بیٹے ہیں ان کی وجہ سے ام سلمہ اور آپ سحیل بن مغیرہ جن کی کنیت ابی امیہ بھی ہے ان کی اولاد میں سے ہیں ان کی بیٹی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے خاندان قریش سے تعلق تو اعلان نبوت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ان کے شہر ابو سلمہ انہوں نے بھی اسلام کی دولت کو قبول کیا اپنے دل میں جگہ دی اور پھر جب مکہ المکرمہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے حکم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حبشہ کی جانب حجرت کی یوں جو پہلی حجرت حبشہ ہے اس میں سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو شوہر ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شامل ہوئے یوں اسلام ابتدائی طور پر اسلام لانے والوں میں بھی شامل یعنی وَسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ مِنَا بھی شامل ہیں پھر حجرت کرنے والوں میں بھی شامل اور اولین حجرت جو حبشہ کی جانب کی گئی اس میں بھی شامل پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف بھی حجرت کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب الحجرت ان بھی ہیں دو حجرت کرنے کی سعادت بھی انہیں نصیب ہوئی پھر ان کے شوہر گرامی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں غزوہ اہود میں بھی شریک ہوئے اور غزوہ اہود کے دران ان کے جسم پر گہرے زخم آئے مدینہ طیبہ واپس پلٹے وہاں پر وہ زخم جو تھے وہ بظاہر عرضی دور پر مندمل ہو گئے ٹھیک ہو گئے لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ زخم دوبارہ سے اپر آئے اور انہی زخموں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے شوہر نامدار حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کو شہادت عطا فرمائی چار ہجری میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اگرچہ اس سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں نکاح کا پیغام بھیجا لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مرحبا خوش آمدید جو آپ فیصلہ فرمائیں سر نیاز خم ہے سر تسلیم خم ہے تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ساتھ چار ہجری میں ان کا عقد ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اپنی تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہ میں خصوصیت کے ساتھ انہیں کچھ جو سادہ سا گھرے لی سامان ہوتا مشکیزے وغیرہ وہ ان کو عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ساتھ ان کا جب عقد ہوا تو اس سے پہلے جب ان کے شوہر ان کا وصال ہوا تو اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے تمام صحابہ و صحابیات کو یہ دعا بھی عطا فرمائی تھی کہ جب کوئی مصیبت آئے تو پھر اس میں یہ دعا بھی پڑھا کرو کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا کہ اللہ مصیبت میں ہمیں اپنی طرف سے عجر ثواب عطا فرما صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے ساتھ ساتھ اس مصیبت میں ہمیں اپنی طرف سے بہتر قائم مقام جو ہے وہ عطا فرما دے تو بس یہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دعا کیا کرتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ میرے شوہر سے اچھے کون ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ساتھ مجھے ان کی معیت اور رفاقت اور زوجیت کا یہ شرف عطا فرما دیا یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے کاشانہ اقدس میں یہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہن میں یہ وہ زوجہ متحرہ ہیں مومنین کی ماں ہیں جنوں نے سب سے بعد میں وصال فرمایا حتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ایک موقع پر ان کے ساتھ موجود ہیں تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں کنزل عمال کی یہ حدیث مبارکہ کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آپ کے شہزادے آپ کے نوا سے سیدنا امام حسین علیہ السلام عراق کی سرزمین میں شہید کیا جائیں گے تو اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا جبریل مجھے اس جگہ کی مٹھی لا دو تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کربلا کی مٹھی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے اور لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی آپ نے جس شیشی میں وہ مٹھی تھی وہ ام الممنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کو دی اور فرمایا کہ اس کو اپنے پاس رکھئے جب میرے نوا سے میرے شہزادے کربلا میں شہید ہوں گے تو یہ مٹھی خون ہو جائے گی یہ مٹھی سرخ ہو جائے گی اور یوں ہی ہوا ایک سٹھ ہجری میں دس محرم الحرام ام الممنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی وہ مٹھی سرخ ہو گئی خون ہو گئی مجھے پتا چل گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے پیارے شہزادے کربلا میں شہید کر دیئے گئے ہیں حتی کہ یہ وہی زوجہ متحرہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی خواب میں زیارت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے محاسن مبارکہ آپ کے موہ مبارکہ بکھرے ہوئے ہیں عجیب صورتحال ہیں اور میں نے آپ کی بارگہ عوض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا عالم ہے تو فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے جہاں میرے شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے وہیں سے ہو کر آ رہا ہوں تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق بھی نے بتا دیا تھا اور وہ مٹی بھی خصوصیت کے ساتھ تینے عطا فرما دی تھی کربلا کی مٹی کے جس کے بارے میں یہ بھی شاہ فرما دیا تھا کہ جب میرا پیارا نواسہ میرا بیٹا میرا شہزادہ کربلا میں شہید ہوگا تو یہ مٹی سرخ ہوگی تو یوں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کردہ جو راز ہوتے وہ اپنی ازواج متحارات رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے یعنی پتہ چلتا ہے کہ ایک شہر کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کیسی ہونے چاہیے رویہ کیسا ہونا چاہیے معاملات کیسے ہونے چاہیے اور پھر سیدہ ام الموینین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ چونکہ آپ نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کی محبت کے ساتھ ان کی خدمت بھی کی تو ان ہستیوں کے ان تذکار پاک سے سیرت اور کردار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ضرورتی سمر کی ہے کہ آج اگر ہم شہر ہیں بحثیت شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی حیات مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں اگر خواتین اسلام میں بیوی ہیں کوئی تو پھر وہ یہ دیکھیں کہ امہات المومنین مومنوں کی ماں کی سیرت طیبہ کیا تھی ان کے اخلاق ان کا کردار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت وہ کیسے کیا کرتی تھی تو ان ہستیوں کے تذکار پاک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ان کائنات کی پاکیزہ اور عظیم الشان ہستیوں کی سیرت ان کی حیات طیبہ سے ہمیں واقفیت بھی ہو جائے روشناس بھی ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے محبت بھی ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے اور پھر اسی محبت اسی واقفیت کی بنا پر ہم ان کی سیرت اور کردار کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصوہ حسنہ کی پیروی کر کے ہم اس دنیا کو بھی اپنی ازدواجی زندگی کو معاشی زندگی کو اقتصادی زندگی کو زندگی کے ہر ہر شعبے کو جب ہم ان ہستیوں کے سیرت اور کردار کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہی دنیا میں ہمارے لئے یہ معاشرہ بھی بہتر امن سکون کی جگہ بن جائے گا ہمارے گھر بھی امن اور سکون کی جگہ ہوں گے حتیٰ کہ ہر فرد معاشرے کا ہر ہر حصہ ہر پہلو ہمارے لئے امن سکون اور آدشی کا باعث ہوگا سامنے اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ متحرہ مومنوں کی ماں سیدہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ ان کے علوم بھی حاصل کیے حتیٰ کہ تین سو اٹھتر روایات تین سو اٹھتر احادیث مبارکہ احادیث کی مختلف کتب میں ان سے مروی ہیں روایت کی جاتی ہیں جن میں سے تقریباً چودہ سے پندرہ ایسی بھی احادیث مبارکہ ہیں بیارہ یا تیرہ احادیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہیں تین حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہیں تو پدہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات اور خصوصاً ازواج متحرات رضی اللہ عنہ انہوں نے امت کے لئے علم کا بھی ایک بے پناہ زخیرہ چھوڑا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت جو گفتگو ہوتی تھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْهُوَا اِلَّا وَاحِيُّنْ يُوحَى کے مطابق اس کو آگے پھیل آیا ہے صحابی نے اگرام چونکہ میں نے عز کیا کہ امہات المؤمنین میں مؤمنین کی ماں میں سب سے بعد میں ان کا ویسال ہوا جب واقعہ کربلا ہوا تو اس پر بہت زیادہ رنجیدہ خاطر رہنے لگیں بہت زیادہ غم دکھ کا اظہار کرنے لگیں بس اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کا ویسال ہو گیا اور ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسری روایت کے مطابق سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی جو جنتی قبرستان ہے جس سے روز محشر ستر ہزار ایسے نورانی چہرے والے ہستیاں اٹھیں گی پیارے آقا نے فرمایا کہ جن کے چہرے چودوی کے چاند سے بھی زیادہ روشن منور ہوں گے ان میں شامل ہوئیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے صیرت کردار اس کو سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں آمین سامعین اس دوران ہمیں جوئن کیا ہے روحی بانو سائیوہ نے یہ کہتے ہیں کہ روحی کا معنی بھی پتا دیں جی روح سے نکلا ہے زندگی روح حیات اور ساجدہ بانو کا معنی پوچھا ہے ساجدہ ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا اور ساجدہ سجدہ کرنے والی اور بانو کا معنی ہے بیگم تو سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہمارے دیگر لسنر ہیں ایک لسنر انہوں نے نام نہیں لکھا آپ اپنا نام ضرور لکھا کریں کہتے ہیں کہ فالج کا علاج یا کوئی وظیفہ بتا دیں جس کے لئے میں یہ ارز کروں گا کہ قصیدہ بردہ شریف اس کو صبح اور شام تین تین مرتبہ پڑھ لیں یا اگر ریکارڈنگ ہے آپ کی پاس تو اس کو سنیں لیکن بہت ہی زیادہ مہویت کے ساتھ سنیں ساتھ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کریں اللہ کی طرف ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام یہ سن لیں اور سننے کے بعد اللہ کا نام پڑھ کر پانی ہو اس پر خونگ ماریں دھم کر دیں اور وہ پانی پی لیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی سے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو شفاہ عطا فرمائے گا سامین ہمارے لسنر ہیں انہوں نے کہا کہ ادنان کے نام کا معنی بتا دیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے جی ادنان ادن سے نکلا ہے ادن جنت کو کہتے ہیں تو ادنان جنت میں رہنے والا اور اقرأ صاحبہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ناپاکی کی حالت میں کسی پاک صاف کپڑے سے قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں یہ بالکل اگر بامر مجبوری قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھانا پڑا ہے کہیں پوشت ہو رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو بالکل پاک صاف کپڑے سے آپ اٹھا سکتے ہیں براہ راست قرآن مجید فرقان حمید کو ناپاکی کی حالت میں حتی کہ بے وزو کی حالت میں بھی نہیں چھونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا لا يمسوهو اللہ المطہرون کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو کتاب حدایت کو نہ چھویں صرف وہ جو پاکیزہ ہوں یعنی وزو کی حالت میں ہوں سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہے کاشف محبوب صاحب نے محلہ شمس آباد فیصل آباد سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی شکریہ آپ کا تمام لسنس کا شکریہ فاروق صاحب ہیں یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں رابج پر تشریف لے گئے ان کی عمر مبارکہ کتنی تھی جی جو سقہ روایات ہیں ان کے مطابق یہ اعلان نبوت سے بارہ سال کے بعد یہ راج شریف کا واقعہ پیش آیا ستائیس رجب المرجب یعنی یوں سمع لیجئے تقریباً بامن برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی اس وقت ظاہری حیات مبارکہ اور دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ سیدنا علی المتعزہ کرم اللہ وجہ الكریم نے یہ خیبر خود ایک شہر کا بھی نام تھا یہودی شہر میں رہتے تھے اور اس وقت یہ عالم ہوتا تھا یہ ایک طریقہ تھا کہ جس بھی شہر کو جنگ سے بچانا ہوتا بظاہر اس میں پناہ لینی ہوتی تو قلعہ بنا دی جاتے اور اس کے اندر قلعہ بند ہو جاتے یعنی قلعہ کے اندر ہی رہتے تو عام طور پر آسانی سے کوئی بھی قلعہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا لیکن قربان جائیں سیدنا علی المتزا کرم اللہ وجہ الكریم کی شجاعت اور بہادری کے شیر خدا ہیں آپ نے وہ خیبر کا دروازہ ایک ہی ضرب کے ساتھ اس کو توڑ دیا گرا دیا حتیٰ کہ حدیث کا مبارکہ میں آتا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم چالیس اور ایک روایت میں اسی تھے ہم چالیس یا اسی بھی مل کر اسے بڑی مشکل سے اٹھا پائے تھے سیدنا علی المتزا کرم اللہ جل کریم کو اللہ تعالی نے یہ قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے ایک ہی ضرب میں یہ قلعہ خیبر کا جو یہودیوں کا قلعہ تھا اس کا دروازہ بھی را کے رکھ دیا سامینین کے علاوہ ہمیں جوئن کیا شوکت علی صاحب نے یہ کہتے ہیں سلام علیکم جی وعلیکم سلام کہتے ہیں ماہ رب الاول کی سب سننے والوں کو مبارک ہو جی بالکل خیر مبارک اور سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ہمیں جوئن کیا رانہ مدسر صاحب نے جویریہ ریدہ صاحبہ ہیں اسد حسین صاحب ہیں احمد صاحب ہیں عمر مقصود صاحب ہیں فیصل صاحب ہیں اور ماریہ امجد صاحبہ ہیں فراز اسلم صاحب ہے جی آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ آپ فیس بک پر ہمیں سماعت بھی کرتے ہیں اپنی پسندیدگی سے بھی نوازتیں ہیں سامین شفیق صاحب ہیں فیصل آباز سے یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے پروگرام سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے پروگرام کرنے کی اور آپ کو تفیق عطا فرمائے آمین جی شفیق صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی دعاوں سے نوازہ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام سماعت بھی کرتے ہیں اپنی پسندیدگی سے بھی نوازتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں سامین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتے ہیں پلیس سبسکرائب چینل نائن نیوز ویب چی وی اور دونٹ فرگیت تو کلک بیل آئیکن تھانکس